بات ذرا کرتے ہیں جمہور کشمید کے لیے تائین کردہ حدبندی کمشن کی اور خبر یہ ہے کہ کمشن نے اپنا کام مکمل لگ بگ کر لیا ہے اور کسی بھی وقت کمشن اپنی ریپورٹ وزارتی قانون و انصاف اور وزارت داخلہ کے اندر سوب سکتی ہے اس طریقے کی اطلاعات اور اس طریقے کی خبریں جو ہیں وہ دلی کے ذرائع سے ہمارے بتا رہے ہیں یہ بھی بتایا جارہا کہ کم سے کم چار سو اپلیکیشنز تھی اوبجیکشنز تھی سجیشنز تھی جو کمشن کے سامنے رکھی گئی ہیں ان چار سو میں سے صرف چند چند جو اوبجیکشنز تھی یا سجیشنز تھی ان پر سنجیدگی کے ساتھ سوچا گیا ہے اور اب ایک فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے اس پورے کمشن کی ریپورٹ کو اور جو ریکمینڈیشنز ہوں گی وہ اس میں رکھی جائیں گی اور کسی بھی وقت اب اس کو کمشن کا ریپورٹ جو ہے وہ وزارت قانون کو سوپا جا سکتا ہے دلی کے اندر کمشن جس کی سربراہی رنجنا پرکاش دیسائی کر رہی ہے اور جس کے اندر چیپ الیکشن کمشنر سوشیل چندرہ صاحب میمبر کے طور پر ہے سٹیٹ الیکشن کمشنر کے شرما ایز ای میمبر کے طور پر تھے انہوں نے لگاتار مشاورتیں اور میٹنگیں کی ہیں اور کم و بیش جب میٹنگز ہوئی ہیں جو چودہ سے اکیس تاریخ کے درمیان مشاورت دلی اور جمہور سرین اگر کے اندر ہوئی ہے اس کو کل ملا کر چار سو سجیشنز اور اوبجیکشنز جو ہے وہ ملی تھی اب ذراعہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب تمام تر معاملات کو دیکھنے کے بعد کمشن نے چار سو میں سے صرف چند تجویزوں کو لے لیا ہے چند باتوں کو اپنے پاس لے رکھا ہے اور یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ اب ریپورٹ تیار کر کے وزارت کو سوپ دی جائے وزارتی قانون کو یہ ریپورٹ سوپی جا رہی ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جو چھے تاریخ چھے میں کی تاریخ اس کی ڈیڈ لائن ہے چھے تک اس کو ایکسٹنڈ ملا تھا اس ایکسٹنڈ سے پہلے ہی یعنی آج 26 ہے ہمارے ذراعہ بتا رہے ہیں کہ جمعہ تک اس ریپورٹ کو سوپا جا سکتا ہے اس طریقے کی اطلاعات ہمارے پاس ہے کہ جمعہ یا سنیچر تک اس ریپورٹ کو سوپا جا سکتا ہے اور چھے تاریخ کے کسی بھی قیمت پر کمشن اس بات پر مرکزی حکومت کے سامنے نہیں جائے گا کہ کمشن کے لیے کچھ اور وقت دیا جائے لگ بگ لگ جبگ جو کمشن کے ذراعہ ہیں ٹاپ آفیشلز ہیں اس ریپورٹ کو بنانے والے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کمشن نے 98 میں 0.99 فیصدی اپنا کام مکمل کر دیا ہے صرف ایک فائنل ٹیچ دیا جارہا اور اس فائنل ٹیچ کے بعد کسی بھی وقت اس اہم ترین ریپورٹ کو سوپ دیا جائے گا لائنڈ پارلیمنٹری افیرز منسٹری کو اس سے کیا ہوگا جی اس کے بعد جو کرونالوجی ہمیں سمجھائی گئی تھی لوگ سبا کے اندر اور اس کے بعد وزیر داخلہ نے جمہور کشمی کے دورے کے دوران اور وزیر زمد کے بیان بھی اسی طریقے کیا کہ پہلے حد بندی مکمل ہوگی حد بندی کے بعد ووٹر لسٹ پر نظر سانی کی جائے گی اور اس کے ساتھی چناو کا بھگل بجے گا اور چناوی ماہول مکمل ہونے کے بعد منڈیٹ ملنے کے بعد جمہور کشمی کو ریاست کا درجہ بحال کیا جا سکتا ہے یہ لگاتار بات جو ہے وزیر داخلہ وزارت داخلہ اور وزیر زمد کے دفتر کی طرف سے لگاتار کا ہی گئی ہے اس وقت جو ہمارے پاس سچویشنیں یاد رکھیے گا کہ لاست جب سن انیس سو چرانوے پچانوے میں حد بندی ہوئی تھی جمہور کشمی کے حوالے سے اس وقت بھی صدر راج جمہور کشمی کے اندر تھا مخلوط حکومت کوئی بھی نہیں تھی عوامی حکومت نہیں تھی تو سیٹیں بڑی تھی from 76 to 87 76 سے 87 تک سیٹیں بڑی تھی جن میں چند سیٹیں جمہور کشمی جمہور پروونس کے اندر بڑی چند سیٹیں کشمی پروونس کے اندر بڑی اور اسی طریقے سے دو کو چار کر دیا تھا لڈاک کے اندر تو کل ملا کر یہ اب سن چورانوے پچانوے کے بعد دوہزار بائیس میں اب یہ مکمل ہوگا حد بندی جو نئی حد بندی بنائی گئی تھی اس وقت جب ریاست کو دوئیسوں میں تقسیم کیا گیا اس کمشن نے لگ بگ لگ بگ اپنا کام مکمل کر دیا ہے اور ابتدائی ریپورٹ جو ہمارے پاسے جو ذراعہ بتا رہے ہیں جمعہ سنی چرد تک ریپورٹ کو وزارتی قانون کو سوب دیا جائے گا ایک کاپی وزارتی قانون کو سوب دی جائے گی اور ایک کاپی وزارتی داخلہ کو بھی جائے گی جس کے بعد سرکار بازابطہ طور پر کمشن مکمل کرنے کی نوٹفیکیشن جاری کرتے ہوئے جو حتمی اسمیلی کونسچونسیاں ہماری ہوں گی ان کی فرست جاری کرے گی جس کے بعد ووٹرلس ریوزن شروع ہو جائے گا انٹائر جمعہ کشمید کے اندر جی آسے